کشمور کی تحصیل گنکوٹ میں جماعت اسلامی کی جانب سے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف گھنٹا گھر چوک پر اتجاجی مظاہرہ کیا گیا میر علی اکبر رپورٹ کر رہے ہیں گنکوٹ میں جماعت اسلامی کی جانب سے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف گھنٹا گھر چوک پر اہچاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہری نے وفا کی حکومت کی خلاف شدید ناربازی کی مظاہرے کی قیادت جماعیت اسلامی کے رہنمہ غلام اسفہ میرانی حافظ عمر فاروق عبداللہ گولو و دیگرنے کے مظاہرے میں جماعیت اسلامی کے سکڑو کارکران نے شرکت کی مظاہرے نے پینا فلکس اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید ناری بازی کی اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ناکام پالیسوی کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بیروزکاری بدامنی اور کرپشن بدترین سطح پر پہنچ گئی ہے مگر حکومت عمام کو ریلے فرام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ان کا مزید کہنا تھا کہ جماعیت اسلامی حکومت کی تمام غیر آئینی غیر اخلاقی اور غیر جمہوری اقتعامات کی برپور مضمت کرتی رہی گی کیا میرامین میرام جدری خان اور محمد زمان بنگوار کے ساتھ میرالک پر بنگوار سچ نیوز کانتکوٹ